نمشہ دوستو آج جانتے ہیں کی کیسے پتا کرے کی ہمیں ہیلنگ کرنی بھی چاہیے یا نہیں جہاں دوستو دوسروں کی ہیلنگ ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں گزرات سے ایک مہیلہ کا میرے پاس سوال آیا کسی میری سسٹر کو کچھ پرونک سمسیا ہے مجھے ریکی سی کھوئے ایک مہینہ ہوا ہے کیا میں ان کی ہیلنگ کر سکتی ہوں دوستو آج یہی جانیں گے کی کب آپ کو ہیلنگ کرنی چاہیے کب نہیں میں ہوں آپ کا دوست وقاس دگر آپ دیکھ رہے ہیں آدھیا اتمک وقاس مشن ریکی ہیلنگ میڈیٹیشن سینٹر کی یہ خاص ویڈیو دوستو شروع کرتے ہیں ایک ٹاپک اور سمجھتے ہیں شروع سے کی آپ کب اس لائف ہوتے ہو کہ آپ اپنی اپنے گھر والوں کی یا باہر والوں کی یا کوئی کرانک ہیلنگ کر سکتے ہو دوستو ریکی فرس لیول بہت شروعاتی ایک لیول ہے جس کو سیکھئے آپ صرف اپنی ہیلنگ کر سکتے ہیں ریکی سیکنڈ لیول کے اندر آپ کو پرمیشن مل جاتی ہے کہ آپ دوسروں کی ہیلنگ کرو وہاں آپ کو سمبلز ملتے ہیں ان سمبلز کی مدد سے آپ اپنی ہیلنگ اور بہتر کر سکتے ہو کم ٹائم میں اچھے ڈیولٹ لاسکتے ہو اور اپنے ساتھی دوسروں کی بھی آپ ہیلنگ کر سکتے ہو مگر آپ یہ ہیلنگ کب کر سکتے ہو اور کس کی کر سکتے ہو دوستو اگر آپ ریکی سیکھنے اور اپنی ہیلنگ کر چکے ہو کافی دن جس کو کچھ لوگ کہتے ہیں اکیس دن میں کہتا ہوں ایک مہینہ یا جب تک آپ کو کانفیڈنس نہ آ جائے یہ ہو سکتا کانفیڈنس آنے میں آپ کو دو مہینے یا تین مہینے بھی لگ سکتے ہیں جب آپ کو لگے گی ہاں مجھے ریکی آتی ہے میں ریکی کر سکتا ہوں تو آپ اپنے آس پاس والے جو آپ کے فیملی میمبرز ہیں آپ کے ممی پاپا بھائی بہن بچے آپ کے فیملی کے جو وہ خاص لوگ ہیں ان کی اگر وہ چھوٹی موٹی کوئی سمسیہ ہے آپ اس کو لے کے ہیلنگ کر سکتے ہو مگر میں بتا رہا ہوں چھوٹی موٹی سمسیہ اگر مان لو آپ کے پریوار میں ہی کسی انسان کی سمسیہ بہت پورانی ہے یا بہت پرانک ہے یا وہ اصول نہیں ہو رہی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی جس کا اپچار ہو ہی نہیں آپ سب چیزیں ٹرائے گا چرو تو ریکی سیکنڈ لیول کے بعد آپ کو تھوڑا پرہیج کرنا چاہیے ان چیزوں سے اس کے بعد بعد آتی ہے ریکی تھرڈ لیول جہاں ریکی تھرڈ لیول میں آپ کو کچھ پاوریفل چیزیں سکھائی جاتی ہے ہاں ریکی تھرڈ لیول کے بعد یا تھرڈ لیول کی پریکٹس کرنے کے بعد آپ اپنی فیملی کی اس طرح کی ہیلنگ بھی کوشش کر سکتے ہو مگر اگین بولوں گا آپ کو کانفیرنس ہونا چاہیے اپنے اوپر آپ کو نالیج ہونی چاہیے آپ وہ سب چیزوں کو پریکٹس کر چکے ہو اپنے اوپر ڈسٹنس میں یا جس کو ہم کہتے ہیں ہمیں وہ چیزیں سمجھ آ چکی ہونی چاہیے تو آپ اپنے فیملی ممبرز بھی اس طرح کی ہیلنگ کر سکتے ہو دوستو اس سے بھی زیادہ سیف یہ ہے کہ آپ کو ریکی تھرڈ لیول آنا چاہیے ساتھ میں انجل تھیرپی آنی چاہیے جب انجل تھیرپی اور تھرڈ لیول آپ کو آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے آپ ہیلنگز کے اندر یا انٹینشن میں ایک اچھا لیول تک پہنچ چکے ہو انجل تھیرپی سیکھنے کے بعد آپ کو کچھ انٹینشنز بھی آنی شروع ہو جاتی ہیں کچھ گائیڈنز بھی آنی شروع ہو جاتی ہیں کچھ چیزیں اپنے آپ سے پتا چلنا شروع ہو جاتا ہے کی ایک کیس مجھے لینا چاہیے یا ایک کیس مجھے نہیں لینا چاہیے یا اس میں کب تک اس کو فائدہ ہوگا کیسے فائدہ ہوگا کس ہیلپی سے فائدہ ہوگا کس ٹیکنیک سے فائدہ ہوگا کونسہ سمبل اس کو پر ہم استعمال کریں اس کی جسے ہمیں زیادہ مدد ملے تو اگر آپ نے کی تھرڈ لیول جانتے ہو تھرڈ لیول کی اچھے سے پراکس کر چکے ہو آپ انجل تھرپی جانتے ہو انجل تھرپی آپ کے ریزلٹ اچھے آ رہے ہیں تو ایسے میں آپ اپنے لیے بھی کرانیک پرولمز کو ہی آسانی سے کر پاؤ گے آپ اپنی فائملی میمبرز کو ہی مدد کر سکتے ہو اگر یہ کوئی بڑی سمجھ رہا ہے کوئی کرانیک سمجھ رہا ہے اور آپ دوسرے لوگوں کو بھی ہیل کر سکتے ہو دوسرے لوگ جو ہمارے خیصے باہر ہیں جو ہمارے بہت کلوز نہیں ہیں جو ہمارے ریلیٹیوز ہو سکتے ہیں جو ہمارے فرینڈز ہو سکتے ہیں یہ ایونکہ اننون انسان بھی یہاں پر ایک چیز کا ہمیشہ دھیان رکھیں کہ جب بھی ہم دوسروں کی ہیلنگ کرتے ہیں دوسروں کی ہیلنگ چاہے وہ آپ اپنے بھائی بہنچ کی بھی کر رہے ہیں تو اپنی پروٹیکشن بنانا بہت ضروری ہے ایونکہ ہم ہمیشہ سکھاتے ہیں ہم خود کی اپنی سیلف ہیلنگ بھی اگر کل کر رہے ہیں تو سیلف ہیلنگ کے انت میں اپنی ہم پروٹیکشن بناتے ہیں وہ سبھی ریٹی ماسٹر سبھی ریٹی گروہ چیچر اپنے اپنے طرح سے پروٹیکٹ کرنا سکھاتے ہیں ٹھیک ہے تو جونسی بھی پروٹیکشن آپ کو آتی ہے جونسی بھی پروٹیکشن آپ کو پتا ہے آپ اس پروٹیکشن کا استعمال کر سکتے ہو وہ اپنی ہیلنگ کے بعد اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے ایونکہ آپ دوسروں کی ہیلنگ کر رہے ہو تب یہ پروٹیکشن اور زیادہ ضروری ہو جاتی ہے کہ ہمیں پتا نہیں سامنے والا انسان تو کہہ رہا ہے کہ میرے سر میں درد ہے مرد نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی اور ہی چیز ہو ہو سکتا اس نے کہیں کوئی ایسی چیز ٹاپ دی ہے یا کسی کبھی ہم کسی نگرے چیز کو ٹھوکر مار دیتے ہیں کسی انسان نے جان بچ کے کچھ کیا ہے تو اس طرح کی سمسیاؤں میں آپ کو اپنی پروٹیکشن کو اور پاورفل مجبوط رکھنا ہے اس لئے آپ کو دیکھی فرس لیول سیکنڈ لیول تھرڈ لیول کی پروٹیکشن بھی آپ اس کو بناو آپ کو اور بھی اور پروٹیکشن آتی ہے دل طرف کی توبی بناو اور اگر بات یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے باہر والوں کی اس طرح کی ہیلنگ کرو دیکھو آپ کا گھر والا ہے اس کے لئے تو ہم جی جان لگا دیتے ہیں اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ ہے تو شاید ہم اس کی پروٹیکشن کا تھوڑا سا آئیڈیا بھی ہے کہ بھئے اتنے دنوں سے پریشان ہے یا یہ کر چکا ہے اتنا سا کچھ ہو چکا اس کے ساتھ نہ نہ کہ اس کی چھوٹی سمسیہ ہے یا بڑی سمسیہ ہے وہ ریسیف کرے گا نہیں کرے گا ہمیں اپنی فیاملی ممبرز پر بہت کچھ پتا ہوتا ہے اور کہیں نہ کہ آپ اس کو کر رہے ہو جانتے ہیں غلط جانتے ہیں ہو سکتا ہے تو آپ کو بتا کوئی اور پرولم رہا ہے سچ میں کوئی اور پرولم ہے تو جتنا آپ کوئی کرانی کیس ڈیل کر رہے ہو آپ کی پروٹیکشن اتنی زیادہ پاورفل ہونی چاہیے آپ جتنا زیادہ کوئی سائیکی کیس ڈیل کر رہے ہو اتنا زیادہ آپ کو اپنی سیفٹی کا دھیان رکھنا چاہیے سیفٹی کا دھیان رکھنے کے لئے سب سے پہلا جتنی بھی طریقے کی آپ کو پروٹیکشن آتی ہے آپ اس پر استعمال داروں سیکنڈ نمبر پہ سب سے بہتنی چیز آتی ہے ہم ہمیشہ کسٹلز پہنتے ہیں کسٹلز کو اپنے آس پاس رکھتے ہیں اپنے گھر میں رکھتے ہیں آفیس میں رکھتے ہیں کسٹلز کے برسلٹ پہنتے ہیں مالا پہنتے ہیں تو جتنے بھی کسٹلز آپ پہنتے ہو تو آپ کی رکشہ پہتے ہیں تو رکشہ کے لئے سب سے ضروری کسٹلز ہوتا ہے جس میں کہتے ہیں ایمیتھس کسٹلز جو میں سب ہی کو سجس کرتا ہوں گی ہر انسان کو اگر آپ ریکی میں ہے تو کسٹلز آپ کے پاس ہونا چاہیے ایمیتھس کسٹلز ہونا چاہیے اگر وہیں کوئی سائیکی کیس ہے سائیکی پرولم ہے آپ ہی دھر پریوار میں یا سائیکی چیزوں کا بھیل کرنا چاہتے ہو تو اس میں بلیک کسٹلز آپ کے پاس ہونے چاہیے بلیک بلیک ٹرمولین بلیک اگر سلیمانی اس طرح کے کسٹلز آپ کے پاس ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو ان دو باتوں کا جھان آپ ضرور رکھیں تیسری اور ایک اور سب سے مہترپون بات جو میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں تو شاید پتا ہی نہیں ہوتی بہت سے لوگوں پتا بھی ہوتی ہے پھر بھی وہ سیم گلتی کرتے ہیں وہ کیا گلتی کرتے ہیں کہ جب وہ ہیلنگ کرتے ہیں تو وہ کارڈ کٹ کرنا بھول جاتے ہیں اپنی کارڈ کٹ کرنا بھول جاتے ہیں جب بھی ہمیں کسی دوسرے انسان کی ہیلنگ کرنی ہے کسی سیکنڈ پرسن کی جب ہم نے ہیلنگ کرنی ہے ہم نے اپنی پروٹیکشن بھی بنانی ہے کس طرح بھی بھی کرنے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہیلنگ کے بعد انت میں اپنی کارڈ اسے کٹ کرنی ہے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں جو انسا طریقہ آپ کو پتا ہو وہ استعمال کرو بھریکی کے اندر الگ طرح سے کارٹ پٹ ہوتی ہے انجل گیر میں اندر الگ طرح سے کارٹ پٹ ہوتی ہے آپ کسی بھی طرح سے اپنی کارٹ پٹ کر سکتے ہو مگر کارٹ پٹ پڑنی بہت ضروری ہوتی ہے اگر کارٹ پٹ نہیں کی تو سامنے والے انسان کی نیگٹیو انیروجی کا اثر آپ پر ہو سکتا ہے یا آپ ہو سکتا ہے اچھا فیل نہ کرو انبیلنس فیل کرو آپ کو کچھ عجیب سا فیل ہو ہو سکتا آپ کو کچھ بے چانی گبرہت فیل ہو یا کچھ بھی عجیب سا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ان تین باتوں کا دھیان ضرور رکھیں اور جو بھی لوگ اس طرح کی گلتی کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی فرسٹ لیول سیچھا ہے سکین لیول سیچھا ہے سکین لیول سیچھتے ہیں وہ ہیلنگ کے اندر کود پڑے انہوں نے ابھی اپنی ہیلنگ کی نہیں ہے وہ دوسروں کی ہیلنگ کر رہے اور اگر دوسروں کی گھر بھی رہو تو چھوٹی موٹی چیزوں کی ہیلنگ کرو وہ بھی اپنی ہیلنگ پہلے کرو اپنی ہیلنگ فرسٹ کرو اپنی ہیلنگ اچھے سے کرلو دس پندہ بھی تین مہینہ دو مہینہ آپ کو جب دیکھیں میں سورسٹ ہوں تو دوسروں کی ہیلنگ شروع کرو اور جب آپ رہی کی تھرڈ ناول کرلو انجل تھر بھی کرلو تو یہاں سے آپ کو بہت طرح کی پروٹیکشن بہت طرح ایک ٹولز ملتے ہیں نگیٹیو انرجی کو بھگانے کے لئے بہت طرح کی آپ کو ہتھیار ملتے ہیں بہت طرح کی سمبلز آپ کو ملتے ہیں بہت طرح کی انجلز آپ کو ملتے ہیں جو آپ کو مدد کرتے ہیں کہ آپ نگیٹیو انرجی سے بچ پاؤ اور آپ بہت آسانی سے اس نگیٹیو انرجی کو ختم کر پاؤ یا اس کو وہاں سے سامنے والے انسان سے الگ کر پاؤ اس کی کارٹ کٹ کر پاؤ نگیٹیو انرجی سے تو اس نگیٹیو انرجی کو کٹ کرنے کے لئے آپ کو رہی کی تھرڈ ناول اور انجل تھرپی آنا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ دوستوں اگر آپ چاہتے ہوتی لیا میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں میں لوگوں کو سکھا پا ہوں تو اس کے لئے اور باقی سارے پوچھ ہوتا ہے اس کو ماسٹر لیول جو لذب ہے تھرپی اندر ہوتا ہے تو اگر آپ دوسروں کو سکھانے کی آپ کی اچھا ہے تو آپ ان تھرپیس کا سارا لے سکتے ہو تو اس ویڈیو پر میرا بتانے کا مقصد یہی تھا بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں جندی مت کرو جتنا آپ جندی کرو گے ہو سکتا ہے اتنا آپ نے بھی دیکھی سکھا اور آپ کسی کی ہیلنگ کرو ریزلٹ دیر سے آئیں گے آپ اپنی اچھے سے ہیلنگ کرلو اس کے بعد کچھ سمیے بعد اس کی ہیلنگ کرو گے ریزلٹ بھی اچھے آئیں گے اور ہو سکتا ہے آپ کو انجیوشنز بھی آجائے آپ کو گائیڈنس بھی ملے کہ بھی یہ اس کی ہیلنگ میں یہ کرنا چاہیے یہ طریقہ اچھا ہے دوستو اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کے کوئی بھی سوال ہے تو نیچے کمنٹ میں آپ اپنے سوال مجھے ڈال دیجئے میں آپ کے سوالوں کو دیکھوں اور ان کا جواب دوں گا یہ بھی آپ لوگوں کا یہ ایک سوال میرے پاس آیا تھا اس ویڈیو کے مادہم سے میں نے اس سوال کا جواب دیا ہے ویڈیو اچھی لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل آئیکن جو بھی ویڈیو سے ہم آپ کے لئے لے کے آتے ہیں وہ پورا گیان پوری نالیج سب تک پہنچ پائے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے آس پاس کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو یہ نالیج نہیں ہے یہ ضروری ایمپورٹن نالیج نہیں ہے اور وہ گلتیاں کر رہے ہیں ریکی سیکھنے کے باوجود بھی وہ گلتیاں کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ اپنے ویڈیو پر سٹیٹس پر سٹوری پر لگا دیں تاکہ سیکھے نہیں ہیں اور ایٹی کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو بہت نقصان بھی ہو سکتا ہے دوستو جتنے بھی ارجنٹ امرجنسی کیسز ہوتے ہیں جو لوگ خود فیل نہیں کر پاتے ہیں وہ سبھی لوگ ہم سے جوڑتے ہیں ہمارے الگ سے ڈپارٹمنٹ ہیلنگ ڈپارٹمنٹ ہیلنگ ڈپارٹمنٹ میں سبھی طرح کی ہیلنگز لی جاتی ہیں کسی کی کوئی بھی پرالیم ہو چاہے وہ فیزیکل پرالیم ہو مینٹل پرالیم ہو ایموشنل پرالیم ہو ریلیشنشیف پرالیم ہو بزنس پرالیم ہو جوپ سے ریلیٹیڈ ایشو ہو کوئی پرسنل پرالیم ہے کسی کی تو کسی بھی طرح کی کوئی پرالیم ہے اس کے لیے ہمارا ہیلنگ ڈپارٹمنٹ آپ کو ہیلنگ کرتا ہے آپ کو مدد کرتا ہے آپ کو گائیڈ کرتا ہے جہاں پہ ہمیں آپ کی پرالیم کا قارم ریلیشن سولیوشن کیا لگتا ہے کیا دکھتا ہے ایونٹی وہی پہ آپ کو سجس بھی کیا جاتا ہے کہ بھی ابھی آپ کو ہیلنگ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اب آپ کو ہیلنگ کر لینا چاہیے اپنے لیے یا اس ٹاپک کے لیے تو وہ بھی پورا ماردرشن ہماری طرف سے آپ کو ملتا ہے دوستو یہ ویڈیو کیسا لگا لیس کمنٹ لکے مجھے بتائیں آپ کے اگر کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے سوال پوچھیں آپ کے سوالوں کا جواب ہماری طرف سے جنسی آپ کو دیا جائے تھا Thank you so much All the best God bless you